پاکستان اور انڈیا میں رہنے والے اردو تھیٹر تو دیکھتے رہتے ہیں لیکن امریکی ریاستٹ ایکساس میں پہلی بار اردو سٹیچ ڈراما ہونے جا رہا ہے جو ستہ ایس جولائی کو ڈیلیس میں پیش کیا جائے گا ڈرامے میں معروف اداکاروں سمیت بیشتر پاکستانی کمیونٹی کے لوکن فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے تفصیلات کے لیے آلی علی رزوی کی یہ ریپورٹ دیکھئے مجھے دل سے کیوں نکالا یہ کسی سیاست دان کا جملہ نہیں بلکہ امریکہ کے شہر ڈیلیس میں ہونے والے پہلے پاکستانی تھیٹر کا موضوع ہے جسے گروپ آف انٹرنیشنل آرٹ کے تحت اور پاکستانی تھیٹر کے معروف ہدایتکار سید فرقان حیدر کی ہدایتکاری میں ستائیس جولائی کو ڈیلیس میں پیش کیا جائے گا اٹھائیس سال بعد پاکستانی ادھکارہ امبر ایوب اور روحانی بانو اس اسٹیج شو میں ادھکاری کے جہور دکھائیں گی مرکزی کردار مشہور ٹی وی ادھکار حسن سومرو ادا کریں گے اور خاص بات یہ ہے کہ بیشتر پاکستانی کمیونٹی کے لوکل فنکار بھی اپنے فن کا مظہرہ کریں گے اس کو فوری طرف پر چھوڑ کے آنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا بھی کام ہو جائے گا کیا مطلب بڑا سیدھا سا مطلب ہے اسٹیج ڈرامی کے رائیڈر اویس نصیر کا کہنا ہے کہ یہ ڈراما کمیونٹی کے لیے بہترین تفریح اور نوجوان نسل کے لیے ایک پیغام ہے امید ہے مجھے دل سے کیوں نکالا یہاں کی اسٹیج دنیا میں ایک سنگے میل ثابت ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ گروپ آف انٹرنیشنل آرٹ کے تحت یہاں اردو اسٹیج ڈرامی کو فروق دینے کا منصوبہ بنایا ہے جس میں صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ تمام ساؤت ایشین ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شمولیت کی دعوت دی جائے گی یہاں کا جو مول ہے اس مول کو سامنے رکھ کر یہ ڈراما لکھا گیا ہے کہ ایک ایسی فیملی ہے جو پاکستان سے امریکہ آگئی ہے ان کے جو بچے ہیں یہاں تھوڑا سی اپنی تیذیب کو اور اپنی روایت کو اپنے اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں اور اس سے جو پیچیتگیاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں اس کو کس طرح حل کیا جائے تھیٹر کی رہرسل کے موقع پر ہدایتکار سید فرکان حیدر نے وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ پہلا موقع ہے کہ وہ لوکل ٹیم کے ساتھ اردو اسٹیج ڈراما امریکہ میں کرنے جا رہے ہیں اگر اس ڈرامے کو عوامی پذیرائی میسر آئی تو کوشش ہوگی ہر تین مہ بعد کم از کم ایک اسٹیج ڈراما ضرور پیش کریں ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈیلس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ اس ڈرامے کو پبلک کے لیے ٹوئنٹی سیمن جولائی کو ساڑھے آٹھ بجے جیک سنگلی آڈیٹوریم میں پیش کیا جائے یہ ایک کوشش ہے اگر یہ اپریشیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ہر تین مہینے کے بعد کرنے کی پوری کوشش کریں گے معروف ٹی وی سٹار حسن سومرو کا کہنا تھا کہ فرکان حیدر کسی تعرف کے متاج نہیں انہوں نے سٹیج کی دنیا میں مہین اختر عمر شریف سمیت کئی بڑے فنکاروں کو متعارف کروایا ہے یہ ان کا پہلا ڈراما ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ان کی ہدایتکاری میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے سب موسلی نئے ہیں لیکن اس پر محنت بہت ہو رہی ہے یہ سٹیج پلے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نہیں کہ میں اس میں کام کر رہا ہوں بٹ سب نے بڑا دم لگا ہے بہت محنت کی ہے یہ ہٹ نہیں سپر ہٹ ضرور ہوگا اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس ڈرامے میں کامیڈی کے ساتھ ساتھ ایک بہت پاورفل میسج دیا گیا ہے آپ لوگ اس ڈرامے کو دیکھنے ضرور آئیے ونس اگنڈ اس مائی آنر کہ مجھے فرس ٹائم سٹیج پلے کرنے کا موقع ملا تو بہت ایکسائیڈ ہوں بکہ اتنے عرصے بعد میں خود کام کر رہی ہوں ٹیم بہت اچھی ہے آپ لوگ سب انجوئے کریں گے آپ لوگ پریز ضرور آئی کر اس موقع پر ٹی وی فنکارہ نیلو فر عباسی کا کہنا تھا کہ اویس نسید نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے کہ ہمارے لوگ جب امریکہ آتے ہیں تو انہیں یہاں کس طرح کے ثقافتی مسائل کا سامنا ہوتا ہے جبکہ نئے مقامی فنکاروں کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں کہ انہیں ڈیلیس میں پاکستانی اسٹیج شو کرنے اور فرقان ہیدر جیسے بڑے اسٹیج ڈائریکٹر سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے میں اس ڈرامے کا پرفارمنس میں حصہ نہیں ہوں لیکن موجودگی میں حصہ ہوں تو بہت اچھا سبڈکٹ ہے ویس نسید صاحب نے لکھا ہے سب نئے لوگ ہیں مگر وہ بہت اچھا پرفارمنس دے رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت محنت سے بہت خوشی سے اور واقعی مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ ایک اتنی اچھی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اس شو سے وابستہ سب ہی لوگ بہت پرمید ہیں کہ ان کی یہ کوشش ضرور کارگرد ثابت ہوگی اور امریکہ میں اردو سٹیج ڈرامے کو نہ صرف روخ ملے گا بلکہ یہاں کی پاکستانی اور ساؤت ایشن کمیونٹی کو ایک اچھی فیملی انٹرٹیمنٹ میں اثر آئے گی آلے علی رزوی وائس آف ساؤت ایشیا ڈیلس ٹیکسس امریکہ